بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیا سٹوڈنٹس تمام سٹوڈنٹس کو انتظار ہے کہ ہمارے اڈمیشنز کب اوپن ہوں گے تو یہ بات میں نے کئی بار اپنے چینل پر بھی ویڈیوز کی صورت میں بتا دی ہے کہ آپ کے اڈمیشنز جو اوپن ہوں گے وہ سیکنڈ یئر کے ریزلڈ کے بعد ہی اوپن ہوں گے سیکنڈ یئر کے ریزلڈ سے پہلے اڈمیشنز اوپن ہونے کے کسی بھی قسم کے کوئی چانسز نہیں آپ کے اڈمیشنز سیکنڈ یئر یعنی ایف ایسی کے ریزلڈ کے بعد ہی اوپن ہوں گے اگر بات کریں یویٹی لاہور اور یویٹی ٹیکسلا میں جب اڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں تو کون کون سے ڈاکومنٹس ہمیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ڈاکومنٹس ایڈ دا ٹائم اف اڈمیشن سبمنٹ کروانے ہوتے ہیں وہ کون سے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اس کو زیادہ تر سٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کون سے ڈاکومنٹ دینے ہیں اور کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس سے مانگے جاتے ہیں یویٹی لاہور یا یویٹی ٹیکسلا کی طرف سے لیکن وہ سٹوڈنٹس پروائیڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو اتنا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ان کو کیسے بنانا ہے اور کیسے ہم نے سبمنٹ کروانا ہے تو ڈیا سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں کمپلیٹ انفرمیشن دینے والا ہوں تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں کیونکہ آپ کے اڈمیشنز اوپن ہونے والے ہیں اور اڈمیشن کے ٹائم پہ سٹوڈنٹس سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پیریپیر نہیں ہوتے تو آپ ڈاکومنٹس جو ہیں ان کو پہلے ہی پیریپیر کر لیں اپنے ڈاکومنٹس کو تیار رکھیں جب اڈمیشنز اوپن ہوں گے تب آپ ان ڈاکومنٹس کو یویٹی لاہور یا یویٹی ٹیکسلا میں سبمنٹ کروا دیں ڈیا سٹوڈنٹس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے تو ڈیا سٹوڈنٹس پاس سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اڈمیشن کے ٹائم پہ کون کون سے ڈاکومنٹ سبمنٹ کروانے ہیں اور ان کو کیسے تیار کرنا ہے تو ڈیا سٹوڈنٹس سب سے پہلے بات آتی ہے کہ آپ نے جب اڈمیشن لینا ہے اڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے فیس پے کرنی ہوتی ہے اور جب آپ فیس پے کریں گے یویٹی لاہور میں جب آپ جائیں گے یا یویٹی ٹیکسلا میں اڈمیشن لینے کے لیے جب آپ جائیں گے تب آپ کو ایک جو ہے وہ فارم دیا جائے گا فیس فارم ہوگا اس طرح کا یہ جو چلان فارم ہے وہ آپ کو دیا جائے گا اس طرح کی تقریباً چار سے پانچ جو کاپیز ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک ہی فارم پر ملیں گی جس طرح آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو فرسٹ و نمبر والی آپ کو کاپی ہے یہ بینک کی طرف سے آپ کو واپس کر دی جائے گی جب آپ ان کو فیس پی کریں گے یہ یویٹی لاہور کی فیس سٹرکچر ہے اور یہ 2020 میں سٹوڈنٹ سے لیا گیا یعنی 56000 پر آپ سے پچھلے سال جو ہیں وہ لیے گئے تمام طرح چارجز کو انکلیوڈ کر کے یہ سٹوڈنٹس یہ جو فیس ہے جب آپ نے پی کر دی تب آپ کو یہ جو چلان ہے یہ دے دیا جائے گا واپس اور اس کی آپ نے اپنے باس کوپیز رکھنی ہیں اور اس کو جو اریجنل چلان ہے اس کو آپ نے جو ہے ایک فائل میں لگا دینا ہے اور آپ نے یویٹی لاہور میں دینا ہے اور دوسرے نمبر پر جس ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ نے یویٹی لاہور یا یویٹی ٹیکسلا میں سبمٹ کروانا ہوتا ہے وہ اریجنل جو آپ کا ڈومی سائل سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے لازمان سبمٹ کروانا ہوتا ہے ڈی سٹوڈنٹس ایک اور بات کلیر کرتے چلیں کہ اریجنل ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں آپ کے جتنے بھی اریجنل ڈاکومنٹس ہیں وہ یویٹی لاہور میں سبمٹ ہو جاتے ہیں یا یویٹی ٹیکسلا میں سبمٹ کر لیا جاتے ہیں اور آپ کو جب آپ ڈگری کمپلیٹ کر کے واپس یونیورسٹی سے آتے ہیں تو آپ کو وہ فراہم کی جاتے ہیں ڈیورنگ سٹڈی آپ کو ڈاکومنٹس فراہم نہیں کیے جاتے اڈمیشن کے ٹائم پہ آپ کے تمام طرح جو ڈاکومنٹ ہیں وہ یو ایٹی لاہور یا یو ایٹی ٹیکسلا میں سبمیٹ کر لیے جاتے ہیں لیے سٹوڈنٹس جو تیسرے نمبر پر چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کا اوریجنل جو میٹرک سیوٹیفکیٹ ہے یعنی آپ کی ڈی ایم سی یہ ریزلٹ کارڈ ہو گیا یا آپ کی سنت دونوں چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ نے اوریجنل سبمیٹ کروانی ہوتی ہیں یہ جو تمام تر ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے فائل میں لگانا ہوتا ہے اور جو چوتھے نمبر پر چیز آتی ہے وہ آتی ہے آپ کے اوریجنل انٹرمیڈیئٹ یعنی ایف ایسی کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ بھی آپ نے سبمیٹ کروانے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ بھی کوسٹن آتا ہے کہ سر ہمیں جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ مل گیا ہے لیکن ہمیں ابھی سند نہیں ملی تو آپ کا جو ریزلٹ کارڈ ہے وہ بھی اوریجنل ہونا چاہیے آپ ریزلٹ کارڈ ہی سبمیٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ کو اوریجنل ریزلٹ کارڈ بھی نہیں ملا تو آپ جو ہے اپنے متعلقہ کالج میں جائیں آپ ان کو کہیں کہ مجھے ریزلٹ کارڈ کی کوپی دے دیں آپ ریزلٹ کارڈ کی کوپی پر اپنے پرنسیپل کے سائن کروا کر اور سٹمپ لگوا کر بھی آپ اوریجنل جو آپ کا انٹرمیڈیئر سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ڈی اے سٹوڈنٹ جو پانچویں نمبر پر چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کی سکس فوٹوکاپیز ہونی چاہیے سکس سیٹ اوف فوٹوکاپیز آل اوریجنل ڈاکومنٹس یعنی آپ کا دو میسائل آپ کا انٹرمیڈیئٹ اور میٹر کے جتنے بھی اوریجنل سرٹیفکیٹس ہیں ڈی ایم سی یا آپ کی سند تمام تار جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی سکس سکس فوٹوکاپیز ہونی چاہیے سکس دو میسائل کی سکس آپ کے پاس جو ہیں وہ میٹر کے اوریجنل سرٹیفکیٹ کی اور سکس جو ہیں وہ آپ کے پاس انٹرمیڈیئٹ کے اوریجنل سرٹیفکیٹس کی جو فوٹوکاپیز ہیں وہ ہونی چاہیے اور جو چھٹے نمبر پر چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ آپ کے پاس ٹو فوٹوکاپیز آپ کے سی این ای سی کی ہونی چاہیے یا آپ کے پاس پورٹ کی ہونی چاہیے اور ساتھوے نمبر پر جو چیز آتی ہے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس موسٹ ریسنٹ ایڈ پاسپورٹ سائز جو آپ کی پکچرز ہیں ایمیجز ہیں وہ ہونی چاہیے جو موسٹ ریسنٹ ہوں اس کے علاوہ پرانی جو آپ کی پکچرز ہیں وہ قابل اقبول نہیں کی جائیں گی جو آٹھوے نمبر پر ڈیر سٹوڈنٹس چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے بائیو ڈیٹا کارڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کو بھی بتانے لگا ہوں کہ یہ کہاں سے آپ کو ملیں گی اور آپ ان کو کیسے بنا سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس بائیو ڈیٹا کارڈ جو ہے آپ واضح طور پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو بائیو ڈیٹا کارڈ ہے یہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ کہیں سے بھی نہیں ملے گا آپ کو اٹمیشن کے ٹائم پر بہت زیادہ مشکل جو کا سامنے ہے وہ کرنا پڑے گا یہ آپ کو بائیو ڈیٹا کارڈ جو ہے وہ میں پروائیڈ کر دوں گا اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہوتی ہیں آپ کے سامنے ہے آپ نے اپنا نام اپنا ڈیسپلن جس میں آپ نے پلائی کرنا ہے پلیس آف برگ ڈیٹ آف برگ آپ کا ہوم اڈریس باقی فیملی ریکارڈ جو ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے میٹرک اور انٹرمیڈیئر کے آپ کے کتنے ماس آئے ہیں اور آپ نے یہاں پر جو ہے ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے اور آپ نے یہاں پر سگنیچر کرنے ہوتے ہیں یہاں پر آپ نے تمام تر جو چیزیں فیل کر کے آپ نے یہاں پر اپنی جو موسٹ ریسنٹ فوٹو ہے وہ بھی لگانی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک فائل میں لگا دینا ہوتا ہے جس میں آپ نے دوسرے ڈاکومنٹ لگائے ہیں اور آگے جو نائنٹھ جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی بنانا ہوتا ہے اور پی ایم ڈی سی نمبر جو ہے اس پر لکھنا ہوتا ہے پی ایم ڈی سی نمبر جو ہے آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے پی ایم ڈی سی ریجسٹریشن نمبر یہ آپ نے کہاں سے لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے آپ نے کرنا ایسے ہے کہ یہ تمام کا تمام جو فارم ہے اس کو آپ نے فیل اپ کرنا ہے یہاں پر اپنا نیم لکھنا ہے نیچے آپ نے اپنے والد کا نام لکھنا ہے آپ نے یہاں پر جو ہے اپنا سین ایسی نمبر یا بے فرم نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں جو آپ کے مطلب آپ کی جو فیزیکل سٹینڈرڈ ہے وہ آپ نے یہاں پر فل کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی ایج کتنی ہے ویٹ کتنا ہے ہائٹ اور آپ کی چیسٹ ایکسپینڈ کتنی ہوتی ہے اور ان ایکسپینڈ کتنی ہوتی ہے لیفٹ آئی رائٹ آئی آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے اگر آپ کی نظر پوری ہے تو آپ سکس بائی سکس یہاں پر لکھیں اور دونوں میں سکس بائی سکس آپ لکھیں اگر آپ کو گلاسز لگے ہیں یعنی اینک ہے آپ کے پاس تو آپ نے یہاں پر منشن کر دینا ہے اور آپ نے مارکس آئیڈنٹی فیکیشن آپ نے یہاں پر لازمی لکھنا ہے اور آپ یہاں پر جو ہے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے یہاں پر آپ نے اپنے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں اور یہاں پر آپ نے جو میڈیکل افیسر ہے یعنی پی ایم ڈی سی نمبر جو ہے وہ صرف اور صرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر کا ہوتا ہے تو آپ نے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کا جو پی ایم ڈی سی نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اور نیشے آپ نے یہاں پر سگنیچر کروا لینے ہیں تو آپ نے یہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی آپ نے ایسے ہی اوریجنل سمیٹ کروانا ہوتا ہے یہ سٹوڈنٹس آگے بات کریں آگے جو موسٹ امپورٹن چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے انکم سرٹیفکیٹ ڈیولی اٹیسٹڈ یعنی ڈیولی اٹیسٹڈ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں طرف سے اس کو ایٹین تھ جو گیسٹڈ افیسر ہے یعنی اٹھارہ سکیل کا جو افیسر ہے آپ نے اس سے جو ہے وہ اٹیسٹڈ کروانا ہوتا ہے دونوں طرف سے اور آپ نے جو ہے سمیٹ کروانا ہوتا ہے انکم سرٹیفکیٹ کیسا ہوتا ہے آپ نے پچاس روپے والا ایک سٹیم پیپر لینا ہے اس پر جو ہے آپ نے یہاں پر یہ پرنٹ کروانا ہے انکم سرٹیفکیٹ اور یہاں پر نیچے لکھا ہے آگے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے نیچے آپ نے فادر کا نام لکھنا ہے اور آپ نے یہاں پر نیچے ہوم اڈریس لکھنا ہے یہاں پر جہاں پر میرا کرسر دیکھ رہے ہیں اور آپ نے یہاں پر اڈریس لکھے آپ نے نیچے اپنی جو انکم ہے وہ لکھنی ہے میں نے یہ جو انکم ہے یہ ایسے ہی لکھی رہنے دی ہے کیونکہ 14,000 کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ انکم زیادہ لکھ دیتے ہیں 50,000 سے جب آپ زیادہ انکم لکھیں گے تو آپ سکولرشپ کے لیے احل نہیں رہیں گے 45,000 سے کام یہاں پر اپنی انکم لکھیں اگر واقعاً آپ سکولرشپ لینا چاہتے ہیں یا اگر آپ سکولرشپ کے احل ہیں تو یہاں پر اپنے والد یا گارڈین کے سگنیچر کروائیں اور آپ اس کو بھی جو ہے وہ سبمٹ کروانے والی فائل میں آپ لگا لیں یہ سٹوڈنٹس آگے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے جو انڈر ٹیکنگ فارم ہے وہ بھی آپ نے بنوانا ہے اور آپ نے سو رپے والے سٹیم پیپر پر اس کو بنوانا ہے اور اس کو کیسے بنوانا ہے آپ نے یہاں پر جو چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ نے ان کو ایسے ہی پرنٹ کروانا ہے پرنٹ کیسے کروانا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر ٹیکنگ اور یہاں پر لکھا ہے آئی سن اوف مسٹر آپ نے یہاں پر اپنے والد کا نام اور یہاں پر آپ نے اپنا نام جو ہے وہ منچن کرنا ہوتا ہے اور ڈی اسٹوڈنٹس آگے آپ نے پروگرام لکھنا ہے کہ میں انجنیرنگ پروگرام میں پلائی کر رہا ہوں اور آپ نے یہاں پر جو ہے ڈیٹ لکھنی ہے ڈیٹ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے اپنا نام اور سگنیچر کرنے ہوتے ہیں لی اسٹوڈنٹس ویٹنس نمبر وان بھی آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے اور ویٹنس نمبر ٹو یعنی آپ کو دو گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ ان کے سگنیچر کروانے نیم لکھیں اڈریس لکھیں اور ان کا سی این ایسی نمبر لکھیں لی اسٹوڈنٹس آگے بات کریں تو آپ نے یہاں پر نیچے پھر اپنا نام لکھنا ہوتا ہے اور آپ نے یہاں پر اپنے والد کا نام لکھنا ہوتا ہے تو بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ ان ویٹنس کو یعنی ان گواہوں کے دوبارہ سگنیچر کروانے ہیں نیم لکھنا ہے اڈریس لکھنا ہے اور آپ نے جو نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈ نمبر ہے یعنی سی این ایسی نمبر ہے وہ بھی آپ نے یہاں پر لکھنا ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر جو ڈیٹ ہے جس date کو آپ submit کروا رہے ہیں وہ date لکھنی ہے اور آپ نے اپنا جو name ہے وہ لکھنا ہے اور آپ کے signature ہونے چاہیے ہیں guardian کے یا father کے Dear students یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ آپ نے اپنے ایک file بنانی ہے اس file میں آپ نے لگا کر تمام تر جو چیزیں ہیں جب admissions open ہوں گے آپ نے جب UET لاہور یا UET Taxila میں جانا ہے تب آپ نے ان تمام چیزوں کو submit کروانا ہوتا ہے اگر اس میں سے ایک بھی چیز کم ہوگی تو آپ کا admission جو ہے وہ accept نہیں کیا جائے گا آپ کا admission cancel کر دیا جائے گا اور یہ بھی توقعات کی جاتی ہیں کافی زیادہ جو students ہیں وہ بھی پریشان رہتے ہیں کہ کہاں پر جو ہے کہاں سے ہم بنوائیں کہاں سے ان کو لیں تو یہ بات جو ہے واضح طور پر میں کہتا چلوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں ایک اور ویڈیو براؤں گا اس میں آپ کو بتا دوں گا کہ کہاں کہاں سے آپ کو ملیں گی تو آپ کو تمام تر چیزیں میں provide کر دوں گا تو میرے چینل کے ساتھ لینک کریں چینل کو subscribe کریں اور اپنے تمام documents کو prepare کریں کیونکہ admission open ہونے والے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ